بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کسی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر کسی بھی اسسمنٹ کے اندر آپ کی ڈاکومنٹیشن چیک کر کے یا آپ لوگوں کو خود کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ٹائم کہاں کھڑے ہیں آپ کو جانا کہاں ہے اور وہاں آپ کیسے جائیں گے اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو پھر آپ کبھی بھی جان نہیں پائیں گے فرزمپل آپ کہاں کھڑے ہیں تو یہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے آپ کہاں جا سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں اور آپ کو وہاں تک پہنچانے کیلئے کیسے انتظامات ہو سکتے ہیں کیا کیا کرنا پڑے گا ایک دم سے تو انتظام نہیں ہوتا انتظام کرنا پڑے گا بنانا پڑے گا آپ کو اس مطلوبہ جگہ پہنچنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ایک گاڑی ملے گی جب کوئی لے کے جائے گی یہ تمام باتیں کوئی دماغ مینے چاہیے آج کی ویڈیو بنانا کا مقصد میرا آپ لوگوں سے وہ قیمتی ڈیٹیل شیئر کرنا ہے جس کے ساتھ آپ اپنا پاتھر کر سکتے ہیں بکاوز یہ ایک جرنل ویڈیو ہوتی ہے اور جرنل ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو جرنل انفرمیشن دے دوں یہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے یہ جرنل انفرمیشن ہے یہ پاتھوئیز ہیں ویسے تو اگر آپ امیگریشن کی بات کریں تو اسی پاتھوئے وہاں پر ہیں اس کے بعد پھر جابز کے پاتھوئے ہیں اس کے بعد مختلف آفرز کے پاتھوئے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ جرنل پاتھوئیز ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ ایزی ایزی ویڈیو کے اندر آپ امیگریشن کر سکتے ہیں اپنی فیوچر کے اندر کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لے کے جائیں لیکن آپ ورگ ویزا پہ جا کر یا آپ کسی بھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے دماغ پر رکھیے گا کہ پہلا پروگرام ہے ہوم چائلڈ کیر پروائیڈر پائلٹ اینڈ ہوم سپورٹ ورکر پروگرام تقریبا تقریبا اگر آپ ہماری پاکستانی فیملیز دیکھیں انڈین فیملیز دیکھیں جنرل کوئی بھی آپ فیملی دیکھ لیں ان تمام گھروں کے اندر ہی خواتین اور مرد جو ہیں وہ جاپ کرتے ہیں میاں بھی جاپ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو لازمی طور پر کوئی میل کوئی فیمل چاہیے جو ان کا ہوم کیر کرے جو بچوں کیر پروائیڈ کرے جو ٹیک کیر کرے جو فیصلٹیٹ کرے ان کے بزرگوں کو ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جاپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت ہے کہ ہم اپنے بزرگ کے لیے گھر بیٹھ جائیں ایک بندے کو بیٹھنا پڑے گا ماں کے لیے باپ کے لیے چاچا کے لیے خوپی کے لیے بچوں کے لیے ایک بندے کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھوا سکتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ان کو ضرور بندے چاہییں اور یہ اس کی تعداد کم نہیں ہے اور اتنی شدت سے ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس پروگرام کے اندر یہ ختم کر دیا ہے کہ آپ کو کم از کم ایک سال رہنا ہوگا اس کے بعد آپ پی آر اپلائے کریں گے آپ جاتے ہی پی آر اپلائے کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ آپ کو روکنا مقصد ہے اور جو لوگ بھی میڈیکل لائن سے ہیں جو لوگ بھی ہوم کیر سے ہیں چائلڈ کیر سے ہیں یا بزرگوں کو سنبھال سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایکسپیرینس کی شرط زیرو کر دی گئی ہے کوئی شرط ہے ہی نہیں لیکن آپ کو کوئی چیز ثبوت دینا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو شاید میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سے اگر ہم نکل کر آتے ہیں تو دے نوز کہ ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کیر 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 ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ہم لوگوں کو جو ہم مشرقی لوگ ہیں اور جس خطے سے ہم لوگ ہیں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کیا سے پالتے ہیں یا بزرگوں کیا سے کیر کرتے ہیں بگوز ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے اور اس کے لیے ہم شروع سے ہمیشہ ہی تمام لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پروگرام آتا ہے جس کے بارے میں کم بات کری آتی ہے اور وہ ہے اگری فوڈ پائلٹ پروگرام دو ہزار بیس کے اندر میں نے بتایا ہوگا کہ بھئی اگری فوڈ پروگرام موجود ہے یا لاؤنچ ہوا ہے اس کے بعد وہ کرونا نے جو ہے خراب کر دیا اس پروگرام کو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا جو نوید ہے وہ یہاں بتا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وی اکسٹینڈ ڈس پائلٹ وی اکسپٹنگ اپلکیشن انتل میے فورٹین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائی تو ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک تو یہ آسان ہے دوسرا اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ اگری کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے اگری کلچر کے باپے کمی نہیں ہے اور آپ وہاں پر خوب سے اچھا سے اس میں آپ آ سکتے ہیں تو آپ کو یہ اکوموڈیٹ کریں گے اور اگری فوڈ پائلٹ پروگرام یعنی کہ اگری کلچر اور فوڈ پائلٹ پروگرام جو کہ اب مائی چودہ دوہزار پچیس میں ایکسپائر ہوگا یہ تمام باتیں خود ہی چکر لے کرو ٹھیک ہے نا یہ آپ کا جو کینیڈا اور سی ہے نا میرے دوست نے تو یہ بتایا میرے فپا نے تو یہ بتایا میرے مامو تو بیس سال سے کینیڈا میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو چھوڑ دو کینیڈا میں اگر کوئی ہے تو یہ دسن مین کہ وہ پورا کینیڈا کو پی کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ بہت کچھ جانتا ہے ٹیک ہے نا آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کتنا معلوم ہے ٹیک ہے نا اور کرنٹ سیچوشن کے بارے میں کتنا معلوم ہے یہ تو آپ کے انٹرسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر اگری فوڈ پائلٹ پروگرام ہوگر پڑھنا ہے یا کوئی معلومات لینی ہو جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس ویڈیو میں دی جا رہی ہے سکرین شورٹ کے ساتھ تو اس کو پلیز مامو سے اور چاچا سے نہیں کینیڈا ڈاٹ سی اے سے کنفرم کریں اوفیشل ویب سیٹ سے کنفرم کریں اگر وہاں پر کہے کہ نہیں ہے یا نہیں بات ہے یا جو ویڈیو بتایا جارہا ہے وہ غلط ہے تو پھر آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوست کی بیس کے اوپر نہیں دوست کا ذمہ دارہ میں نہیں ہوں اس کے بعد جو بہت بڑا پروگرام ہے وہ ہے اٹلانٹک ایمیگریشن ابھی پروگرام ہے اے آئی پی ابھی ایک پروگرام ہے جس کے اندر بہت سارے نام آتے ہیں وہ سوبے آتے ہیں اس میں نوازکوشیا بھی ہے پرنس ایڈبرڈ آئرلینڈ بھی ہے نیو فاؤنڈلینڈ اور نیو برنس ایڈبرڈ بھی ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کمپارٹیبلی آسان ہے اگر آپ اس کے اندر بہت آتے ہیں یہاں پر تمام چیزیں آپ کے سامنے لکھی بھی ہیں اٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام is a pathway to permanent residency for skilled foreign workers skilled foreign workers and international graduate from a Canadian institution who want to work and live in one of Canada's four atlantic province نیو برنس ایڈبرڈ آئرلینڈ and new fund levador اس میں کہاں آپ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ the program helps employers higher qualified candidates for jobs they haven't been able to fill locally ٹھیک ہے نا to foreign skilled workers کے لیے یہ program جو ہے AIP یہ بہت مشہور ہے اس کے پر میں بیڈیو کر چکا ہوں اگر ابھی بھی کوئی کسر ہے باقی تو مجھا بتائیں گے then I will give you good brief on that also آپ کو join کر سکتے ہیں foreign skilled worker ٹھیک ہے نا آخری میں process conclude کریں گے تاکہ آپ نے سوال کر رہا ہے کریں کیسے تو وہ میں کریں کیسے بتاتا ہوں اس کے بعد جو program ہے جس کو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے جناب والا جوائن آئی آئی آر سیسی کی ایک بو آئی تھی وہ میں نے میرے موہ سے نکل گیا کہ جوائن آور live stream today at 4.30 a.m eastern time as we make an announcement regarding agri food pilot تو وہاں سے جب آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے تو وہ یہاں سے مجھے انہوں نے بتایا تھا تو میں وہاں سے گیا تھا میں نے انفرم آپ کو کیا اچھا بارال یہ ہے پروگرام جی RNIP یہ بھی بہت شاندر پروگرام اس پر میں بیوڈی کر چکا ہوں اس کے ذریعے آپ آئیں گے تو یہ بھی آپ کو جو سبسیڈری اور سراؤنڈنگ کمیونٹیز ہیں وہاں پر آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے رولرز ایریا کے اندر بہت اچھا علاقہ ہے کوئی پروگرام نہیں لیکن RNIP کے اندر یہ معاملات آپ کے immigration والے یا settlement والے جلدی ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کریں کیسے اچھا جی میں آپ یہ inform کر دیتا ہوں آپ فر ایک چار میں سے ایک بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ چار اپ اس کو ایسی اپلائی کر لیجئے نمبر ای 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 بات کر لیتے AIV میں چار صوب ہے ٹھیک ہے نا آپ مانگ کیا رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں skilled foreign worker skilled ہنرمن foreign غیر ملکی worker کام کرنے والے تو غیر ملکی کام کرنے والے لوگ چاہیے ان ان کا اٹلانٹک امیگریشن پروگرام کا موضوع کڑوا ہے مگر اپنا کو دیکھ لیجئے کہ کیا میں skilled foreign worker پروگرام کے اوپر اترتا ہوں ایک assessment سے گزر جائیے score سے گزر جائیے اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہم سے بات کر لیجئے گا لیکن جو بات اپنے یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ کے پاس skill ہو چاہیے کم اتنی بات سمجھ میں آتی ہے نمبر ون نمبر جو skill کوئی بھی ہو چلے گا کوئی problem نہیں ہر skill بہت بڑا ہے اگر آپ کہتے ہیں پلمبر ہوں کارپینٹر ہوں میسن ہوں کنسٹرکشن میں مجھے یہ آتا ہے وہ آتا ہے کوئی کم آئیلڈز کو اٹیمپ ضرور کرو اٹیمپ ضرور کرو اٹیمپ کسے کریں اٹیمپ میں تقریبا ہم کہتے ہیں ہمارا فیل ہو گئے ہمارا فور بینڈ آیا چلے گا جو آیا چلے گا فور بینڈ پہ بھی قبول ہے لیکن کھتے ہیں ڈکومنٹ لگنا چاہیے پیٹ بھرنا چاہیے اچھا میں کیا کہتا ہوں کہ جب آپ ان تمام چیزوں میں آئے تو کام آخری میں کریں سب سے پہلے آپ کو یہ انشور کریں کہ مجھے کینیڈا بلا رہا نہیں بلا رہا پھر اگر آپ کو تیاری نہیں ہوتی ہے آپ کو کچھ نہیں آتا ہے اگزام کرو داخل ہو جاؤ تقریبا چار بینڈ ہر بندے کے آجاتے ہیں جس نے میٹر کنڈر کر لیا وہ لے آتا اتنا تو نہیں ہوتا چائنیز ٹیس تو نہیں ہے جیپنیز ٹیس تو نہیں ہے لہٰذا آپ اتنا نکال ہی لیتے ہیں اگر آپ فیل ہوگئے کہ یہاں فیل ہوگا تو کم از کم لوگ کچھ پڑھی لیتے ہیں جواب دیتے ہیں کچھ 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 کری لیتے ہیں انپڑوں کے بارے بھی ٹوٹتی ہے تو وہ بھی فارنرز کو سنبھال لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ چیز فائنل ہو جائے تو پھر آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اپلائے کرنے کا پروسس کیا ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہیں یا لنکٹین ہیں یا ٹوٹرز ہیں یا آپ کی جتنے بھی ہیں ان کو آرڈر میں رکھا کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے میں بعض لوگوں کے دیکھے ہیں ابھی ایک بندے کی جوب ہوئی جوب اس سے واپس لی گئی ہے اس کی آفر واپس چھوٹ ہے تو وہ ڈر گئے انہوں نے کہ بھئی یہ تو بدماش ہے حالکہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے لیکن ان کو کیا پتا وہ دیکھ رہے کہ بھئی بندے کو دھککا مار دیا دوسرے کو مار دیا پھر ڈانس شروع کر دیا تو کہتے ہیں پاگل بھئی پہلے غصہ کرتا پھر ڈانس بھی کرتا بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو اپنے سوشل میڈیو کو آرڈر میں کرنا ہوگا اگر آپ کو انٹرنیشنل جوگ چاہیئے تو محذب تہذیب کے ساتھ آپ کے تمام چیزیں آرڈر میں ہونی چاہیئے آخری میں میں کبر کر دوں کہ جو لوگ رابطہ کے ساتھ آپ کو آبیلیبل ہے آپ کہیں پر بھی ہوں پاکستان میں ہمارا واحد انسٹیوٹ ہے جو آپ کو آن لائن کورس کروار رہا ہے ٹیچر کے ساتھ ملتا ہے کورس ملے گا سوفٹ ویر ملیں گے اس کے اندر ٹیوریزم بھی ہوگی ٹکٹنگ بھی ہوگی عمرہ بھی ہوگا تمام چیز ہوں گی ٹیچر کی ہیلپ بھی ہوگی آپ کا سیڈیفیکٹ بھی ہوگا اور وہ دنیا بھر میں قابل قبول بھی ہوگا کیونکہ اصل چیز قبولیت کام کی ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اور کئی پر بھی ہوں آپ آن لائن کر لی جگہ اور آپ کو ٹیچر کی سپورٹ بک تھی وہ میں نے زائع کر دی ہے اب میں ہوتل مینجمنٹ کے اندر جو ہے بلکل نئے سرے سے 2024 جولائی کے حوالے سے میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے میں نے بک کمپلیٹ کر لی ہے تمام اس میں چیکٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اب میں اس کے اندر ریکارڈنگ شروع کر رہا ہوں اس ریکارڈنگ میں کرتے کرتے مجھے معلوم ہے کہ اگست کا مہینہ آ جائے گا تو ہم اگست لانچ کرنے کی مہینہ جولائی میں کمپلیٹ کی ہے وہ ملے گی آپ کو اور اس کے لابن میرے لیکچر جو ہیں وہ کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا یہ ماندری کے ساتھ کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اردو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کروں میری اپنی اپسوچ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھا پاؤں بجائے میں ٹیکنیکل لے کے جاؤں میں آپ زبان مشکل کر کے بتاؤں وہ تاکہ کتاب چاہ جائے گا وہ بکا جائے کے پس لیکن میرے لیکچرز کا مطب یہ ہے کہ میں آپ کو کسی بھی department کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی چیز ہو میں آپ انتہائی مانداری کے ساتھ دوں کہ آپ کو سمجھ تو آئے اس کے بعد آپ اس کے implement کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ